ایسا ایٹیٹوڈ رشتے میں اور جیون میں آپ کو مرواتا ہے آپ کو برباد کر دیتا ہے ہیلو فرنکس لوٹیپ سیٹوپ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو میں خود کی بات کروں تو یہ ایٹیٹوڈ کئی نہ کئی مجھ میں بھی پہلے بہت تھا لیکن کئی بار کچھ قصوں میں تھوڑا تھوڑا ابھی بھی آ جاتا ہے تو یہ ایٹیٹوڈ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے کون سا ایٹیٹوڈ میں بات کر رہا ہوں جب تھوڑا تھوڑا نقصان ہونے جا رہا ہوتا ہے تب ہمیں لگتا ہے کہ بھال میں جائے سب کچھ داؤں پہ لگا دوستو تیل لینے گیا مطلب کیا سمجھئے رشتے میں سب جب چھوٹے مٹے جگڑے ہوتے تب ہم ایک بار پریاس کرتے ہیں گلتی ہماری ہو یا ان کی وہ مہتو نہیں رکھتا لیکن ہم ایک بار پریاس کرتے ہیں کہ وہ مان جائے لیکن وہ نہیں مان دے تو ہم اپنے آپ پہ آ جاتے ہیں ہمیں اندر سے گسہ آنے لگتا ہے اندر سے ہمارا مند کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے تل لگانے گیا رشتہ چاہے برباد ہو جائے چاہے وہ رہے نہ رہے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے بھی کچھ ریسپیکٹ ہے میں بھی کچھ ایسا انسان ہوں کوئی اور مل جائے گا تو ہم دماغ میں یہ سوچ کر ایسا ہی بھی یہ کرنے لگتے ہیں کہ اب تو بلانا ہی نہیں ہے سب ختم ہو گیا دنیا ختم ہو گئی اس حد تک ہماری انرجی چلی جاتی ہے لیکن یہ ایسا ایٹیٹوڈ ہے جس سے رشتہ خدم ہوتا ہے لیکن اگر سامنے والا سمدھدار ہوگا وقت دے گا آپ کو اور آپ نے بھی کچھ کئی بار ایسا محسوس کیا ہوگا کہ اس حد تک سوچنے کے بعد اچانک صاحب واپس آتے ہیں پھر لگتا ہے کہ یہ کیا بے اکوفی میں سوچ رہا تھا ایسا ایٹیٹوڈ تو دیرے دیرے میں نے اس ایٹیٹوڈ پر اسے کانکر گیا کیسے کانکر گیا جب بھی ایسا خیال آئے تب سوچے کہ نہیں نہیں اتنا زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ابھی کیا ہو رہا ہے مناتے ہیں خوش تو ہونا ہی ہے ٹائم دیتے ہیں ساتھ میں تو رہنا ہی ہے تو ٹائم دیتے ہیں تو اس طرح سے کیونکہ ایسا ایٹیٹوڈ جس میں انڈیریکٹلی ایگو سامل ہے کہ میں ایک بار دو جگہ بار بار میں کیوں جاؤ یاد ہو پھر میں گلت کیسے ہو سکتا ہو کئی بار ہم جیون میں بھی کچھ قصوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ دعو لگاتے ہیں اور وہاں پہ اگر ہم گلت ہو جاتے ہیں تو ہمیں گصہ آنے لگتا ہے میں گلت ہو گیا پھر ہم کہیں پر بھی دعو لگانے لگتے ہیں کچھ بھی کرنے لگتے ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ اپنے ساتھی کے لئے کیا انہیں پسند نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کیا انہیں پسند نہیں آئے گصہ آ جاتا ہے پھر کچھ بھی کرنے لگتے ہیں پھر ہم سوتے ہیں کہ مجھے کیا لینا دینا سب کچھ کرنے لگتے ہیں میں ایسے ہی ویسے کچھ بھی یہ ایٹیٹوڈ کہیں نہ کہیں دکت پیدا کرتا ہے آپ کو اپنے نئے من کو بے وکوب بنانا ہے اس سمائے جیسے ہی وہ خیالات آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تب آپ کو کہنا ہے کہ چلو ٹھیک ہے سب کچھ ختم ہو گیا لیکن کچھ تو ہوگا ایک آدھ دکھا دو کہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے ہی وہ ایک آدھ دکھا دے پھر تھوڑا آگے بڑھنا کہ اچھا اسے تھوڑا بہتر کیسے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا من کچھ سجاؤ دے گا تو اس طرح سے من کو بے وکوب بنانا ہے تو یہ ایٹیٹوڈ مت رکھنا ہے اور ہے تو دیرے دیرے کانکر کریں انڈائریکل آپ ایگو کو ہی اپنے کانکر کریں گے کمیٹ باکس میں بتایا کہ آپ میں ایسا ایٹیٹوڈ ہے یا تو میری پیار پیار رہے دوستو فران ویڈیو کو دیکھ رہے سارے جیے بی ایف رانجہ مجھے لے لہا جو بھی ویڈیو اچھا لگو لائک کیجے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجے کوئی بھی سوالیاں سجھا ہو کمیٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے تھے انکی دوستو نو بیٹر لیو بیٹر